ڈراما زیلہ سمکھ ہوتا کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شانزے بہت زیادہ پریشان بیٹھے ہوتی ہے میری ماں کی تصفیروں کو دیکھ کر رو رہی ہوتی ہے جب پھر جب وہ نکاح کر کے آتے ہیں تو شانزے بہت زیادہ اوبری ایکٹ ہوتی ہے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ آگے شادی کر کے چند دنوں میں میری ماں کی محبت کو بھول گئے تو پھوپو کہتی ہیں کہ یہ کیا طریقہ اپنی باپ سے بات کرنے کا شانزے کہتی ہے کہ میں ایسا ہی بات کروں گی اپنی دوست وردہ سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے اپنے گھر لے جاؤ تو سب کہتے ہیں کہ شانزے تم نہیں جاؤ گے وہ کسی کے بات نہیں سنتی اپنی دوست کے ساتھ اس کے گھر چلے جاتی ہے جس سے باپ کا نکاح کیا جاتا ہے اسے کوئی اندر بھی نہیں لے کر آتا وہ خود ہی اندر آتی ہے پھر گھر کے چھوٹے بہو بیٹا اسے لے کر جاتے ہیں وہ چاری کمرے میں آ کر بات جاتی ہے اسے نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی کسی چیز کا پوچھتا نہیں ہے ایسا ہی باتی رہتی ہے شانزے بہت زیادہ پر ایچان ہوتی ہے ان سے کہتی ہے کہ میں آپ بھی اس لئے سب کے سامنے لاؤں گے اپنی پیسے کے لئے میرے باپ سے شادی کی ہے آپ کو اس گھر سے نکال کر رہوں گی شانزے بھی اپنی دوست کے گھر آ کر بیٹھ جاتی ہے گھر کی بڑی بہو ہے جو کہتی ہے کہ شانزے بھی ایچ کتنی گھر اقلاقی حرکت کی ہے اسے ایسے بات تمیزی کے ساتھ نہیں مولنا چاہیے تھا بڑوں کے ساتھ تمیز سے بات کرنی چاہیے تھی چھوٹا بیٹا ہے جو اپنی ماں کو یاد کر کے بہت زیادہ روتا ہے کہتا ہے کہ جو اپنی ماں کی بہت زیادہ آ دی یا نہ وہ فوت ہوتی انہا ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملتا